کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا ایمان اس کے جسم سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے گویا زنا کرنے میں جتنا وقت گزرا وہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزر گیا ایمان سے خالی گزر گیا اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہیں کہنے کہ تو مسلمان بنی فردی ہیں لیکن نامیں عمال میں تو لکھا جائے گا نا کہ اتنا وقت اس نے کفر کی حالت میں گزارا اللہ اکثر ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے فہدی صفاق میں آتا ہے کہ جو انسان زنا کرے حتیٰ کہ بڑھاتے کی عمر کو پہنچ جائے اس پر ساتوں آسمان اور ساتے زمین لعنت برساتی ہیں ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے تو غیر کوئی محبت کی نظروں سے دیکھتا تھا آج میں تیرے چہرے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو ہی دیکھنا قسم نہ کریں المقیم علی الزنا کا عابد وصن کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست کی معنی دوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ دو سال افیر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ دو سال بت پرست رہی اس کا نام مومنوں کی بھی فیرست میں نہیں ہوگا اس کا نام بت پرستوں کی فیرست میں ہوگا آج سوچئے ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا نام ہی بت پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بت پرستوں کی فیرست میں شامل کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو محبت سے چاہنا ہر وقت اس کا دھیان رہنا تو میرا دین ایمان سجنا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کی فیرست سے نکال دیتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیر پانچ سال کسی کے ساتھ رہا وہ پانچ سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی وہ شرک کرتی رہی وہ مومنہ نہیں تھی وہ مشرقہ تھی سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ پڑھ کے کانفتہ ہے بندہ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو پرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے موں کے اوپر چٹان رکھ لیں گے وہ عورت نہیں نکل سکے گی اس غار کے اندر بچھو ہوں گے وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے اس کو تکلیف ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تُو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا سوچئے اکیلا ہوگا بچھو کاٹ رہے ہوں گے آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہدگی تو درد بلائف نہیں ہوتا بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے جسم کی کیا حالت ہوگی چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارہ جائے بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرق بن جائے دھت پرست بن جائے اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے